بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پنجاب پر نظر اکھنی کے ضرورت ہے یہاں کچھ ہونے والا ہے اور جو کیا سرائی ہیں جو اسلام آباد میں بلکہ لاہور میں بھی متعلقہ اہم سیاسی اور سرکاری حلقوں میں جو بات چل رہی ہے سرگوشیوں میں دھیمے سروم ہیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پنجاب اسمبلی محتل ہو جائے یا گورنر راج کی طرف معاملہ ظاہر ہے جو پنجاب اسمبلی محتل ہوگی تو گورنر راج کے طرف معاملہ جائے گا کچھ اس طرح کا نقشہ بن رہا ہے اور اس نقشے کے کئی عوامل ہیں تو اس پر بات کروں گا لیکن پہلے میں یہ ایک دلچس بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان نے کل کے ریاکت با کے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا اس نے کہا کہ فوج ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی یہ بات عمران خان نے اس تناظر میں کہی کہ اس کو نہ اہل کیا جانے والا یا اس کی پارٹی کو بین کیا جانے والا اس کی پارٹی بین نہیں ہو رہی اس کی پارٹی میں نئی قیادت آئے گی اور وہ نئی قیادت پھر ظاہر ہے جہاں وہ سائیاں لوگ کہیں گے وہ درکلک کر لیں گے وہ پارٹی نہ ہل نہیں ہو رہی لیکن اس نے یہ کہا کہ فوج ملک کو متحد نہیں رکھ سکتی یاد ہوگا کہ ایک بینہ پہلے تک عمران خان کا موقف اس سے علڑ تھا اور میں نے ایک بلاگ میں اس کی عمران خان کے اس موقف کی تردید کی تھی اور وہی بات کی تھی جو آج اس نے کی ہے اس نے کہا تھا کہ اس ملک کو فوج نہیں متحد رکھا ہوا ہے اگر فوج نہ ہوتی تو یہ ملک تین ٹکڑوں میں بٹ جاتا آپ کو یاد ہوگا خباروں میں بھی یہ بات چھوئی تھی اور ٹی وی بیر بھی چلی تھی اور اس نے ایک مرتبہ یہ بات نہیں کی تھی کئی جلسوں میں کہی تھی کہ میں تو فوج کا حامی ہوں میں تو مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ فوج ہی نے ملک کو متحد رکھا ہوا ہے اور اگر فوج نہ ہوتی تو ملک تین ٹکڑے ہو جاتا تو میں نے اس پر یہ ارز کیا تھا کہ فوج دنیا میں کسی بھی ملک کو متحد نہیں رکھ سکتی ملک کو متحد رکھتا ہے اس کا آئین جس میں تمام وفاقی یونٹو خاص طور پر ان ملکوں کی بات میں کر رہا ہوں جہاں ایک سے زیادہ قومیں رہتی ہیں اور پاکستان میں آپ کے علم میں ہے کہ پانچ سے زیادہ قومیں یہاں رہتی ہیں پنجابی، سندھی، بلوج، پتھان، مہاجر اور کسی دوسری سے بھی چھوٹی قومیں تو ایسے ملک جہاں ایک سے زیادہ قومی قومیتیں ہوں یا قومیں ہوں یا صوبائی یونٹ ہوں جہاں جغرافی کا فرق ہو جہاں ثقافت کا فرق ہو جہاں زبان کا فرق ہو وہاں واحد قوت ملک کو متحد رکھنے کی آئین ہوتا ہے ڈنڈا نہیں ہوتا کیونکہ ڈنڈے کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ ہٹتا ہے پھر وہ ملک ٹوٹ جاتا ہے جیسے یوگو سلاویہ کسی آئین کی بنیاد پر متحد نہیں تھا کیونکہ وہاں سات قومیں آباد تھی بوسنی قوم تھی کروڑ قوم تھی سلواق قوم تھی مکڈونیر والی قوم تھی سرب تھے اور مونٹینڈیگرو والے تھے اس طرح سات قومیت تھی وہاں یوگو سلاویہ میں جن کو ان کی حقوق نہیں دیئے گئے تھے تمام حقوق کا فائدہ اٹھا رہی تھی سرب قوم جو کہ اکثریتی قوم تھی جو فیفٹی پرشن سے زیادہ آبادی جو سربوں کے تھی انہوں نے پورے یوگو سلاویہ کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ مارشل ٹیٹو نے اور جب ٹیٹو مرا تو یوگو سلاویہ ٹوٹ گیا کیونکہ وہاں آئین نہیں تھا جو تمام وفاقی یونٹوں کو ان کی حقوق دیتا ہو اسی طرح اور بھی مثالیں دنیا میں موجود ہیں تو پاکستان بھی چونکہ ایک وفاقی ریاست ہے تو جہاں آئین نے اس ملک کو بچا رکھا ہے جس دن آپ نے آئین کو توڑ دیا جیسا کہ عمران خان کی پوری کوششتی کے اٹھاروی ترمیم ختم کر دی جائے صوبوں کے حقوق ختم کر دی جائے وفاق کو ساری طاقت دے دی گیا پھر سے پاکستان کو عملا ون یونٹ بنا دیا جائے تو ظاہر ہے یہ ملک توڑنے کے بعد تھی اس لیے کہ وہ ڈنڈا جس نے ملک کے اتحاد میں ایک بنیادی کردار دا کیا ہے وہ دن بے دن کمزور ہو رہا ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو جب یہ کمزور ہوگا تو پھر ملک کے گارنٹی کیا ہوگی پھر ملک کے گارنٹی اس ملک کا آئین ہوگا آئین کے تحت آپ وفاقی انتظام کو جاری رکھیں پاکستان کے وجود کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا الاجگی پرسند ترزیموں کو چاہے وہ دہشتگردی کریں چاہے وہ عوام کو گھرا کریں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آئین موجود ہے پاکستان جھوٹ بولنے کا یاد دی ہے کہا کہ پاکستان کو فوج بھی متحد نہیں رکھ سکتی اب اس کی جگہ پی ٹی آئی نے لے لیا اور جو پی ٹی آئی کو آپ کا لدم کریں گے تو پھر اس ملک کو سری لکہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا اس طرح کے باتیں اس نے کی یعنی اس نے جھوٹ بکا یعنی اپنا موقف بدل کے فوج کی جگہ پی ٹی آئی کو لاکھڑا کیا یہ جھوٹ ہے اور گمراہی ہے فوج کی جگہ آپ آئین کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ آئین فوج نہیں آئین ملک کو متعدد رکھتی ہے دیکھیں کہ فوج کیسے متعدد رکھ سکتی ہے فوج کیا کرے گی فوج اصلہ لے کر آ جائے گی جو علیہ دی پسند ہوں گے جو جلوس نکال رہے ہوں گے ان کو مارے گی پیٹے گی پکڑے گی یہ کام فیل ہو جاتا ہے یوگو سلاویہ میں فیل ہوا جمن میں فیل ہوا جمن ٹوٹ گیا نا مضبوط فوج کے باوجود جمن ٹوٹ گیا دو ٹکڑے ہو گیا عراق کے تین ٹکڑے ہو گیا شام کے حصے بخرے ہو گیا لیبیا ٹوٹ گیا کیونکہ یہ سب ملک جو تھے مختلف اکائیوں کی حقوق سے بندے ہوئے تھے اور یہ جب وہاں بغاوت ہوئی تو فوج کسی جگہ ملک کو دو ٹکڑے ہونے سے نہیں بچا سکی سوویت یونین کی بسار میں نے اس لیے دی نہیں دی کہ سوویت یونین وفاق نہیں تھا وہ کنفیڈریشن تھا وہ صوبوں کا اور قوموں کا ملک نہیں تھا بلکہ سترہ ملکوں کا ایک وفاق تھا جس میں سب سے بڑا ملک جو تھا وہ روس تھا پھر دوسرے ملک تھے اس سیکوئنس میں ہم سوویت یونین کی مثال نہیں دیتے بھارت کی مثال دے سکتے ہیں وہاں عقلیتوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں اور آئینی حقوق انہیں نہیں مل رہے بلکہ انہیں انسانی وہ انسانی حقوق بھی نہیں مل رہے جو آئین ہو جا نہ ہو تب بھی ملا کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اکثریت کے حد تک انہوں نے آئین کا احترام کی ہے وہاں کی عدلیہ بھی آئین کا احترام کرتی ہے وہاں کی فوج بھی آئین کا احترام کرتی ہے وہاں کے سیاستدان بھی آئین کا احترام کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ بھارت اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود بطور وفاق ایک مضبوط ملک ہے اب عقلیتوں سے جو ظلم ہو رہا ہے وہ کسی دن ایک لعبہ بن کر پھٹے گا اور اس سے انڈیا میں انار کی پھیل جائے گی انڈیا کو نقصان ہوگا لیکن انڈیا اس سے ٹوٹے گا نہیں کیونکہ ٹوٹنے کے لیے شرط ہے کہ کوئی وفاقی اکائی باغی ہو جائے تو خیر پجاب کی میں بات کر رہا تھا تو سرگوشی ہو رہی ہیں ہر جگہ اسلامباد بھی بھی اور لاہور بھی یہی دو شہر ایٹ میٹر کرتے ہیں پجاب کے مستقبل کے حوالے سے یہاں بات ہو اس میں ایک تو خبر یہ بھی ہے کہ میران خان نے کہا کہ جوابی طور پر مسلملی والوں پر دہشت گردی کے اور غداری کے کیس کرو پختون خواہ والا محمود خان تو مانگیا ہے پرویز لائکوشتہ امول کا شکار ہے اچھا ناظرین اس سے پہلے ایک بڑی دلچسپ حقیقت کے طرف میں توجہ دلارہا ہوں میرا بھی یہی خیال تھا اور باقی سب لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اگر پنجاب میں حمزہ حکومت ختم ہو گئی حمزہ شہباز اپنی اکسید برقرار نہ رہ سکے اور جہاں حکومت پی ٹی آئے کے پاس چلی گئی تو سمجھ لو کہ وفاقی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح اپنے ہر طرف سے ٹی وی کے ہر چینل پر یہ تفسرہ سنا ہوگا ہر بیلاغر سے یہ تفسرہ سنا ہوگا ہر کالم نگار اور تجزیہ نگار کی تحریکوں میں یہ بات اپنی پڑھی ہوگی یہ سب ڈیڈ شور اندازے تھے جنہی ایسے اندازے کی جن کے بارے میں کسی کو کلام نہیں تھا کسی کو تنازہ نہیں تھا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ریعہ دیتا تھا اس نتیجے پر جو انہوں نے خلص کیا کہ پنجاب میں حمزہ کی حکومت ختم ہوگی تو وفاقی حکومت بھی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی تو اس سے اگر کسی نے اختلاف کیا تو وہ اس حد تک کیا کہ ہاں اگر حمزہ کی حکومت ختم ہوگی تو وفاقی حکومت بہت مشکل میں آ جائے گی اچھا ناظر ہوا گیا ہمارے سامنے یہ تجزیہ ہمارے یہ سب تجزیہ غلط ثابت ہو گئے پنجاب میں حکومت ختم ہو گئی وفاقی حکومت جس کے قدم نہیں جم پا رہے تھے اس کے قدم جم گئے وہ مضبوط ہو گیا اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے اب اسے ہلانا ہٹانا تقریبا تقریبا ناممکن نظر آ رہا ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے یعنی اندازہ کریں کہ کس طرح حالات جو ہیں وہ ایسے بدی ہی اندازہوں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں جن کے غلط ثابت ہونے کا کوئی امکار نہیں ہوتا تو اب پنجاب میں جو ایک بہران ہے وہ اس کی شکل کیا ہے اس کی شکل یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے لیکن حکومت کو ہیڈ کر رہا ہے پرویز الائی جس کی دس سیٹیں ہیں ایک سو چھے سیٹوں کے مقابلے میں ایک سو چھے سر جو پی ٹی آئی کے ہیں تو دس سیٹوں کی بنیاد پر وہ وزیریہ اللہ ہے اب شروع میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ پرویز الائی عمران خان کا خاص آدمی ہے یعنی خاص اتحادی ہے اس پر وہ جان سار کرتا ہے اور جیسے ہی پرویز الائی نے خود کہا تھا کہ عمران خان جیسے ہی مجھے کہے گا کہ اسمبلی توڑ دو تو میں ایک منٹ کے اندر اندر اسمبلی توڑ دوں گا اب اگرچہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان خود بھی اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا لیکن اگر عمران خان پرویز الائی کو کہے کہ اسمبلی توڑ دو تو وہ نہیں توڑے گا یہ آپ کے سامنے ہے عمران خان اور پرویز الائی میں بدگمانیاں بہت بڑھ گئی ہیں خاص طرح پر شہزاد گل کے مسئلے پر ایک عجیب و غریب عمران خان نے زد کی شبہ وہ سارا قصہ آپ کو یاد ہے کہ کس طرح پجاب حکومت نے عمران خان کے کہنے پر شہزاد گل کی جسمانی حوالگی اسلام آباد پولیس کو کرنے سے انکار کر دیا تھا اور عمران خان کا آردل تھا کہ جو بھی نتیجہ نکلے اس کو آپ نے اب اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی بھی نہیں دینا ہے بلکہ ایک ایمرجنسی ہڑات پیدا گرو جھوٹ صدی ہے وہ اور شہزاد گل کو پجاب کے کسی ہستوار میں ایڈمیٹ کرو اور یہی ہونے لگا تھا یہی ہمیں نظر آیا کہ پولیس پہنچ گئی ہے شہزاد گل کے لینے کے لیے تاکہ وہ سے وہاں سے لے جا کر پنجاب کے کسی ہستوار میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہستوار پرنڈی کا نام لیا جا رہا تھا وہاں ایڈمیٹ کرا دے گی لیکن پھر بیچ میں جب یہ خبر آئی کہ رینزرز آگئے آ رہے ہیں تو پنجاب پولیس پیس سے ہٹ گئی اور وہ اسلام آباد پولیس لے گئی وہ بات کا کس ہے پھر جو چل رہا ہے وہ الگ ہے اب اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ پرویس الہی جرگ گیا اس پر امران خان نے پرویس الہی کو ڈانٹ بھی پلائی اور شکوا بھی کیا اور کہا کہ تمہیں نہیں ہٹنا چاہیے تھا رینجرز سے اگر تصادم ہوتا تھا تو ہونے دیتے اس حاصلوں میں ہمارا پیدا ہے ہماری بلے بلے ہو جانی تھی ہماری بلے بلے ہو جانی تھی اور اسلام آباد وفاقی گورنمنٹ کی ایسی کی تیسی پھر جاری تھی تو اس نے پرویس الہی کو ڈانٹا بھی اور سب کس برا بلہ بھی کہا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کی پرویس الہی کی مضمت کی اتنی بھی اقلی کی بات کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبی کو پولیس کو رینجرز سے لڑ جانا چاہیے یہ اس سے زیادہ یا تو یہ ملک دشونی ہے سیدھی سیدھی یا پھر بیوکوفی اور گدے پن کی انتہا ہے بہرحال یہی سمجھا گیا کہ پرویس الہی جرک گیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ پرویس الہی جرکہ نہیں تھا اس نے میسٹر ایکس سے رابطہ کیا جس کو عمران خان میسٹر ایکس کہتا ہے تو میسٹر ایکس کے مشورے کے بعد اس نے پنجاب پریس کو آرڈر کیا کہ واپس آجو یعنی جرکہ نہیں تھا بلکہ اس نے مشرع لیا تھا پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ پرویس الہی اس قضیعے میں عمران خان کی پالیسی کے خلاف تھا کیوں خلاف تھا اس کی کوئی نیک نیتی شامل نہیں ہے بلکہ اسے پتہ ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں مجھے ان کی مدد چاہیے ہوگی جن کو عمران خان نے نیوٹرلز کا نام دے رکھا ہے تو وہ عمران خان کو بھی خوش کرنے کے چکر میں اور نیوٹرلز کے ساتھ اپنی جاریت توڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے تو پرویس الہی اگر چاہتا بھی کہ گل کو شورا لے تو تب بھی اس نے مسٹر ایکس کا مشورہ نظر انداز نہیں کرنا تھا اس نے مسٹر ایکس کا مشورہ ماننا تھا اب یہ بات کلیر ہوگی تو بلکہ خان کے غم و غصے میں مزید اضافہ ہو گیا اور پھر پی ٹی اے کے لوگوں نے بتایا کہ جناب دوسرے معاملات میں وہ مسٹر ایکس کی مان رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک دن پہلے اس نے یہ کہا کہ پجاب کے معاملات تو چڑیا گھر چلا رہا ہے چڑیا گھر وہ جگہ ہے جہاں مسٹر ایکس بیٹھتا ہے جس کی ساتھ والی عمارت میں اور اہم قومی انٹیلیجنس ادارے کے دفتر کو چڑیا گھر کا نام دے کر عمران خان نے اپنی ایک اور خباست ظاہر کی کیا آپ سوچ شکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان آئی ایس آئی کے دفتر کو یا ایم آئی کے دفتر کو چڑیا گھر کا نام دے یہ عمران خان نے کر دکھایا چڑیا اب اس کو بہادری سمجھتے ہیں تو داد دی دیئے کہ عمران خان بڑا بہادر ہے لیکن میں تو اسے بہادری نہیں سمجھتا میں تو اسے اس کے اس ایجنڈے کا حصہ سمجھتا ہوں جس کے تحت وہ سب کچھ ملیہ میٹ کرنے پر طلع ہوا ہے اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہوں مثلاًا عمران خان کو عمران خان نے پرویز علائی کو کہا کہ فلان اور فلان دو بڑے محکموں کے جو افسر ہیں وہ ان کے میں نام بھیج رہا ہوں فوراً ان کی تیئراتی کرو آج چھٹا دن ہے وہ پرویز علائی نے ان کی تیئراتی ابھی تک نہیں کی کل کر دے تو الگ بات ہے ابھی تک نہیں کی عمران خان نے اس پر بھی مہت مشتہل ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ پرویز علائی دوگلہ ہے یہ ہماری جڑے کھوکھلے کر رہا ہے اور میں نے آپ سے ایک بات کی تھی اور کئی دن پہلے کی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے اور وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے خلاف ایک بہت خوفناک قسم کا کریک ڈاؤن کرنے کا دو دن پہلے مسلم لیگ کے بارہ کارکنوں اور مقامی درجے کی مقامی نویت کی قیادت کے خلاف مقدمے درجے ہوئے انہوں نے زمانہ کرا لی لیکن ظاہر ہے مقدمہ ایک اور چیز ہے پورے پنجاب میں پوری پارٹی کے خلاف بہت بڑا ٹریک ڈاؤن اور باتیں وہ نہیں ہو سکا اور وہ ہونا بھی نہیں ہے عمران خان اس پر موشتہ لے ایون یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو یہ اطلاع بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد کا گھراؤ کیا لانگ مارس کیا تو پنجاب سے ظاہر ہے آپ کو روکا تو نہیں جائے گا لیکن آپ کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کی مثل محمود عثمان بزدار کی حکومت ہوتی تو جو سپورٹ آپ کو پنجاب سے مل سکتی تھی وہ نہیں ملنی پرویز الائی کی حکومت میں کیونکہ پرویز الائی کی وہ معاملہ ادھر بھی ٹانکہ فٹ ہے ادھر بھی جن کی منشاہ کچھ اور ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر عمران خان کو بہت زیادہ بڑا فروستہ کی ہوئے ہیں لیکن اس کی سمجھ بھی نہیں آرہا کہ وہ کیا کرے یہ کر سکتا ہے وہ کہ اپنی حکومت واپس لے لے تو تب بھی پنجابی اس کی حکومت نہیں بنے گی یا پیڈیاں والے پرویز الائی کو مان لیں گے یا پرویز الائی پیڈیاں والوں کو مان لے گا یا پھر گورہ راج لگ جائے گا عمران خان کی حکومت تو تینوں صورتوں میں چھٹی اب عمران خان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرے اور اطلاعات ناظرین یہ بھی ہیں کہ پختون خان کی حکومت نے بھی عمران خان پر بعض مشروع دینے کی شکل میں مشروع کی حد تک عمران خان سے کہا ہے کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں یعنی یہ ہے کہ اس نے بھی ہماری بلی ہمی کو میاں والے معاملے پر چاہے نرم اندازے سے دھیمے اندازے سے عمران خان پر شروع کر دیا یہ ایک ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے جس کی عمران خان کو توقع نہیں اور اسی وجہ سے اب وہ فتنہ فساد پیدا کرنے پر طولہ ہوا ہے تو سرگوشیں تو ہو رہی ہیں ان سرگوشوں میں ایڈ کر لیے آپ پرسوں شیخ عشید نے سلامباد کی ریلی میں جس میں چار یا ساڑھے چار ہزار افراد تھے جن کو ایک پتلی سڑک پر لمبائی کی رخ پر پھیلا دیا گیا تھا دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ کی شکل میں تاکہ جب کیمرہ پڑے تو دور تک لائٹیں نظر آئے اور یہ پتا چلے کہ کوئی پندرہ بیس ہزار کا مجمعہ ہے چار ساڑھے چار ہزار سے زیادہ کا مجمع نہیں تھا تو اس موقع پر شیخ عشید نے کچھ حصافیوں سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں شیخ عشید نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے یہ اس کی اطلاعات ہیں یہ ہونے والا کیا ہونے والا ہے اس نے ایک گندی گالی دی ظاہر ہے گندہ آدمی ہے غلیز آدمی ہے نالہ لائی میں جتنی غلازت اور کیچڑ ہے وہ سب ایک طرف رکھ دی جائے تو شیخ عشید کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا تو وہ گالی دے سکتا ہے ہم تو اس گالی کو نکل نہیں کر سکتے لیکن اس گالی کا ترجمہ جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کا نصیبہ پھوٹنے والا ہے پھوٹنے والا تواہ ہونے والی تو کیا مطلب ہے کہ مطلب ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی یہ تو نہیں کہا اس کو مطلب یہ نہیں نکلتا کہ ٹوٹ جائے گی مطلب ہو جائے گی کہ مطلب نکلتا ہے اچھا شیخ عشید کی اطلاعات اکثر جھوٹ ہوتی ہیں اکثر تو چنانچہ ہم اس اطلاع کو بزن نہیں دیتے لیکن کچھ دوسرے ذرائع سے بھی اسی قسم کی باتیں جب آنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چچڑی اگر پک نہیں رہی تو چچڑی پکانے کا سوچہ ضرور جا رہا ہے اور یہ این ممکن ہے کہ اگر امران خان کو گفتار کیا جاتا ہے تو پجاب سنبلی کوئی چھوٹی کرا دی جائے یا پرویز علی کو کہا جائے کہ تم بندے کے پتر بن جاؤ اور تھوڑے مار کر نکال دو ان پی ٹی آئی کے وزیروں کو بطوری وزیر علاوہ یہ کر سکتا ہے یعنی جو اکیس وزیر پی ٹی آئی نے رکھے ہیں وہ سب کو برطرف کر سکتا ہے سب سے رضائن لے سکتا ہے اور یہ چیلنگ دے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں مانتا تمہاری بات کر لو جو کرنا ہے لے آدم اعتماد ظہار پیٹی ہے یہ آدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ قصہ چل رہا ہے اور مجھے چھتی اس میری یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب سنبلی کا کچھ گر بڑے معاملہ ہے تو ناظرین آخر میں اس شیطان نے شیطان رشدی کی حمایت میں جو گارجین اخبار کو انٹروی دیا تھا جس پر کچھ شور بھی مچا تھا جتنا شور بچنا جائے گئے تھا نہیں مچا کیونکہ پریس میڈیا عمران سے دکھتا ہے تو بہرحال جتنا بھی شور بچا اس سے گھبر آ کر عمران خان نے بیان دیا کہ میرا انٹرویو گارجین اخبار نے شاک و سباک سے ہٹ کر پیش کیا ہے تو جنابے والا کل پھر گارجین اخبار کی طرف سے عمران خان کا ریبٹل آ گیا انہوں نے اپنے اس طرح تفسرے میں دو باتیں کیا عقصہ پر سامنے ایک تو یہ کہا کہ ہم نے جو عمران نے کہا وہی رپورٹ کیا اور دوسرے یہ کہا کہ جو کنٹسٹ کے بات کر رہا ہے تو جو سیاک و سباک ہے وہ انٹرویو میں موجود ہے اس میں بھی ہم نے کوئی تبدیلی کوئی چھیڑ چارڈ نہیں کی یعنی اس نے عمران خان کو کہہ دیا کہ بدبخت تم جھوٹے انسان ہو ہمیشہ جھوٹ بکتے ہو یہاں بھی تم نے جھوٹ بکا ہے اور اطلاع یہ بھی ہے کہ گارڈین اخبار انٹرویو لینے پر امادہ نہیں تھا اس نے وہاں پھر برطانیہ میں وہ جو انیل مسررتہ اور اس طرح کے جو دوسرے ذرائع ہیں سفارتی ذرائع بھی غیر سفارتی ذرائع بھی وہاں کے جو شخصیات ہوتی جو اس کے زیرہ سر ہیں ان کے ذریعے ایک منلت اللہ کے مہم چلائی اس مہم کے ذریعے پھر گارڈین اخبار کو امادہ کیا گیا کہ وہ انٹرویو دے دراصل عمران خان یہ چاہتا تھا کہ میں یہ سلمان رشدی والی بات کروں اور ویسٹ تک امریکہ تک میرا یہ میسج جائے کہ پاکستان میں ہمارے لئے عمران خان ہی قابلی قبول ہو سکتا بدقسمتی سے یہ معاملہ اس کو الٹا پڑ گیا ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے بلاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ